آپ دیکھیں بہت عجیب یہ ہے ہر دعا میں میں کچھ مانگتا ہے آدمی یہ واحد دعا ہے دعا سہر جس میں آپ سوال کرتے ہیں پر وضع ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے علم کا تیری عظمت کا تیری حیبت کا تیرے اس کا تیرے اس کا سوال کرتا ہوں سوال کرتا ہوں سوال کرتا ہوں مگر آخر تک سوال کوئی نہیں ہے کوئی سوال نہیں ہے ایک عجیب دعا ہے واقعا یہ اہلِ بیت نے تعلیم دیئے تو یہ کیا ہے یہ انسیت ہے یہ محبت ہے پروردگار سے تو مسائل کے دور پر اگر یہ ہماری زندگی میں نہ ہوں اور رمضان آ گیا ہے اور رمضان چلا بھی جائے تو پھر ہم نے کیا کیا یعنی پھر ہم نے مطلب کیا چینج آئی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کم از کم اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ دیکھیں دنیا میں جس طرح چیزیں آتی ہیں نا چینج آتا ہے بہار چینج ہے بیسکلی بہار کا معنی ہے ہی تبدیلی کے ہیں اگر یہ تبدیلی نہ آئے وجود میں کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں تو پھر فائدہ پھر ہم فائدہ انقلاب کی باتیں کرتا رہیں جن انقلاب آ جائے اور تبدیل انقلاب کے مطلب کیا ہے تبدیلی کیا ہے خب انقلاب جب ذات کے اندر نہیں آرہا تو بہار کیسے آئے گا جب میں خود تبدیل نہیں ہو پارہا تو میں عاشرے کو کیسے تبدیل کروں گا پڑوسیوں کیسے تبدیل کروں گا بھائی ہم نے تو دنیا کو تبدیل کرنا ہے دنیا کو تبدیل کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرو دیکھیں بات یہ ہے کہ وقت اس لئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ آگے بھی لوگوں کو بھی دیکھنا ہے نا بہر آگے تو ناراض ہوئی تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں کو جو تبدیلی لانی ہے نا وہ ٹیمپری نہیں ہے یا کسی ایک چھوٹے سے گھول کے لیے نہیں ہے یہ یاد رکھیں ہم لوگوں نے جو تبدیلی لانی ہے وہ گلوبل ہے وہ بہت بڑی چینج ہے اور جو اتنی بڑی چینج کے لیے تبدیلی لانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت مضبوط کرنا ہے اور اس بہت مضبوطی کے لیے ہمیں سنگر چاہیے سنگر کس کو کہتے ہیں چھاؤنی کو کہتے ہیں جیسے چھاؤنی ہوتی ہے آرمی کی ٹریننگ کرتی ہے پھر جاتی ہے بیٹل فیلڈ پہ جا کے لڑتی ہے تو جو اس کا سنگر فارسی میں سنگر کہتے ہیں وہ جو اپنے لیے بناتا ہے تاکہ اس کو کوئی چیز نہ لگے گولی نہ لگے مارٹر شیل نہ لگے کیوں بناتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور اپنے آپ کو سٹرونگ کرتا ہے خب ہم انسان جو ہے اگر اپنے آپ کو بنا نہ پائے تو شیطان کا جنود تو اس کے پیچھے لگاوائے صبح شام شیطان نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ بھائی میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو آپ دیکھیں وہ شیطان آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے چاہے وہ آپ کے اوپر وسوسے کرے چاہے وہ ظاہر سے آئے چاہے آپ خیالات کے ذریعے کچھ بھی آئے توہم کے ذریعے وہہم کے ذریعے سے ہے ایک تو وہ ہے دوسرا پھر معاشرہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر بھی جن اور انس دونوں میں شیعاتین ہیں جو ہم سورہ ناز کے اندر پڑھتے ہیں وہ سب لگے ہوئے ہیں پھر تیسرا شیطان بزرگ امریکہ ٹھیک ہے وہ بھی لگاوائے یعنی شیطان کی لیئرز ہیں جو آپ کے پیچھے لگیوئی ہیں تو آپ کیسے تبدیلی لائیں گے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اس تنہائی گوشے کے اندر مضبوط نہیں کرتے جب تک آپ اپنے آپ کو ایکیوپ نہیں کریں گے ہر چیز سے جب آپ معاشرے میں جائیں گے گر جائیں گے